بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو اس موسم میں اس کپاس کے سیزن میں جو انسیکٹ پیسٹ ہیں ان میں سب سے زیادہ پریشان کن جو ہے وہ سبز تیلہ ہے سفید مکھی کو دیکھا جائے وہ تقریباً کنٹرول میں ہے تھریپس جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے لیکن سبز تیلہ جو ہے جسے ہم پچھلے سالوں میں بڑا ایک کام اور ایک عام سا جو ہے وہ پیسٹ سمائیتے رہیں اور بڑی آسانی سے کنٹرول ہوتا رہا ہے اس دفعہ جو ہے وہ بہت زیادہ ریزسٹنس شو کر رہا ہے تو اس صورتحال میں ہمارے کاشکار بھائی جو ہے وہ پریشان ہیں اکثر قویسٹن پوچھا جاتا ہے کہ کیا جو ہے وہ دوز بڑھا کر سپری کر دیں یا جو ہے وہ ڈبل دوز سپری کر دیں تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی چیزوں کو دیکھیں گے کہ آپ تیلے کو موسر طور پر جو اور کپاس کی فصل میں کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں ہماری ایک تو ویڈیوز پہلے بھی اس ٹاپک پہ ہیں لیکن اب چونکہ یہ آوٹ بریک جو بڑھ چکی ہے تیلے کا حملہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کنڈیشن میں فصل جب اپنے جو ہے وہ اروج پہ ہے فروٹنگ بہترین ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف جا تیلے کا حملہ بھی شدید ہے تو اسے ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں پروڈکٹس کی رینج کو ہم دوبارہ سے دیکھیں گے اور کون سے پروڈکٹس جو ہے وہ تیلے کے لیے موثر ہیں کن کو مکس کر کے کتنی ڈوز میں ہم سپریے کریں تو ہم جو ہے تیلے کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو اگر پروڈکٹس کی بات کریں تیلے کے کنٹرول کے جو عام تو اپنے استعمال ہوتے ہیں ان میں نائٹن پائرم نائٹن پائرم کا ریزرٹ جو ہے بہت قوک ہے بڑی جلدی جو ہے وہ دو سے تین گھنٹے میں یہ اپنے اثرات دکھا دیتا ہے اور تیلہ جو ہے اسے کنٹرول جو اس کے کانٹیکٹ میں آتا ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے اس کے بعد جہاں ڈائی نیوٹی فوران ہے اچھا ہے آج کل مارکیٹ میں لوکل کم قیمت میں بھی مل رہا ہے لیکن ویسے اریسٹرہ کا جو اوشن ہے وہ بڑا ایک کاؤسلی مہنگی قیمت کا پروڈکٹ ہے لیکن اس کے ریزرٹس جو ہیں وہ آؤٹسٹینڈنی ہیں اسی طرح سے فلونیکا میڈ جو ہے یہ بھی ساٹھ سے اسی گرام تیلے کے لیے استعمال ہوتا ہے آج کا لوکل مارکیٹ میں بھی ویلیبل ہے لیکن اس کی جو بہترین فارم ہے وہ اوڑالا کی شکل میں ہے جس کا آئی سی آئی کا پروڈکٹ ہے اس کے بھی ریزرٹس پہ کوئی کمپرومائز نہیں لیکن یہ بھی ایک مہنگا پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ سیوینٹو پرائیم اس دفعہ جو ہے وہ نیا بائر کا انہوں نے انٹروڈیوز کروایا ہے یہ بھی کافی مہنگا ہے سبز تیلے اور اڑتی ہوئی مکھی پر کسی حد تک یہ کنٹرول دیتا ہے آپ کو اس کے علاوہ جو ہے ڈینڈیم ہے سواد کا جس میں ڈائی میتھوئیٹ ہے جو بیسیکلی تو تریپس کو زیادہ اچھا کنٹرول کرتا ہے لیکن تیلے کو بھی کنٹرول کرتا ہے تو کوئسٹن پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم اپنی فصل میں تیلے کا جو بھی زہر کر رہے ہیں اس کی ڈبل مقدار یا زیادہ جو ہے وہ زہر سپری کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی پروڈکٹ کی کسی بھی زہر کی مقدار جو ہے وہ فصل پر کسی بھی انسیکٹ پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے بہت زیادہ ٹرائلز کے بعد آپ کو جو ہے وہ تجویز کی جاتی ہے تو اس میں جو مین فوکس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک تو انسیکٹ پیسٹ پہ بہترین کنٹرول ہو دوسرا جو ہے اس کا سٹریس جو ہے وہ فصل پہ مینیمم ہو تو اگر آپ انڈر ڈوز کریں گے سپری تب بھی مسائل ہیں انسیکٹ پیسٹ کنٹرول نہیں ہوگا نہ سے بلکہ اس پہ رزیسٹنس بھی آئے گی اور اگر آپ اوور ڈوز سپری کریں گے تو تب بھی جو ہے وہ مسائل پیدا ہوں گے اس صورت میں سٹریس آ سکتا ہے فصل پہ یا جو ہے وہ شیڈنگ ہو سکتی ہے جو کہ آج کل بڑا کامل مسئلہ ہے تو ہمارے کاشکار بھائی جو پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ تیلے کیلئے ڈبل سپری کر دیں تو اس کے لئے تو سمپل بات ہے کہ بلکل بھی نہیں دیکھیں کوئی بھی انسیکٹ پیسٹ ہے اس کے لئے جب آپ سپری کرتے ہیں تو آپ اگر سو گرام آپ کو سفارش کردہ زہر ہے اس کی مقدار ہے تو آپ ایک سو بیس حد ایک سو تیس گرام تک جا سکتے ہیں اگر بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن ہے یعنی کہ جیسے تیلے کے ہمارے پاس تین چار پرادکٹس ہیں ہم نے سارے ٹرائی کر لی ہیں ہمیں ریزلٹ نہیں مل رہا تو اس صورت میں آپ ڈیڑھ سو گرام تک یعنی کہ ڈیڑھ گناہ اس کی مقدار کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی اگر سو لیٹر پانی جو ہے وہ سو گرام کے لئے ہے تو اگر آپ ڈیڑھ سو گرام کر رہے ہیں تو آپ کو کم از کم ایک سو چالیس لیٹر پانی لگانا ہوگا پھر جا کے جو ہے وہ آپ کو ریزلٹ بھی ملیں گے اور ساتھ جو ہے اس کپاس کی فصل پر سٹریس جو ہے وہ بھی منیمم آئے گا ایک چیز جو میں نے اور نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مارکیٹ میں موجود ہمارے پاس پرادکٹ ہیں برینڈز کے مختلف نام ہیں وہ محصر ضرور ہیں جب بھی آپ سپریے کرتے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ہے اس سپریے سے ایک دو کیڑا بھی مرا ہوا نہ ملے تو اگر کچھ کیڑے جو ہے اس سپریے سے مر رہے ہیں تو باقی سارے کیوں نہیں مرے یقینی طور پر ہمیں جو ہے اپنے سپریے کے طریقے کو ہم ٹینک مکس کی طرح سے بناتے ہیں ہم پانی کی مقدار کتنی استعمال کرتے ہیں کیا ہم زہروں کی مقدار جو ہے وہ ہر ٹینکی میں یا ہر ٹینک میں جو ہے وہ ایک جیسی استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر دو چار دس کیڑے مر سکتے ہیں تو پھر باقی سارے کیوں نہیں تو ایک تو آپ کا سپریے کرنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے تیلے کے کنٹرول کے لیے بہتر سٹریٹی یہ ہے کہ بجائے کہ آپ مقدار بڑھے آکے استعمال کریں آپ ایک سے زہروں کو استعمال کر لیں یہ زیادہ بہتر ہے جیسے کہ اگر بات کریں نائٹن پائرم بہت جلدی تیلے پہ اپنے اثر دکھاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نائٹن پائرم کے ساتھ فلونیکا میڈ استعمال کر لیں پہلے دو چار گھنٹوں میں نائٹن پائرم کے ریزلٹ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے جو زیادہ زیادہ چوب اٹھالی سے بہتر گھنٹے تک تقریبا رہتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ یہ کوئی اتنا موثر نہیں رہتا جبکہ فلونیکا میڈ چھے سے آٹھ گھنٹے میں جذب ہونے کے بعد اور جو آنے والے دنوں میں لانگ ٹرم ریزلٹ ہے وہ فلونیکا میڈ دے گا تو جو بہترین سٹریٹیجی ہے وہ یہی ہوگی کہ آپ اس کو نائٹن پائرم کو فلونیکا میڈ کے ساتھ ملا لیں یا آپ اس کو ڈائی نوٹی فوران کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں تو یہ تو تھی ہے آج کہ تیلے کو آپ کیس طرح سے فصل میں کنٹرول کر سکتے ہیں جو کہ اس سیزن میں کپاس کی فصل کا سب سے بڑا انسیکٹ پیس بن چکا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سپریے تیلا کیا کسی بھی انسیکٹ پیسٹ کی اگر آپ سپریے مقدار بڑھا کے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی ساتھ تک اور کتنی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو فادسی پروٹوکولز ہوں گے وہ کون سے ہوں گے خوپس ہو کہ آج کی ویڈیو جو آپ کے لیے کوٹن میں انسیکٹ پیسٹ کے کنٹرول کے لیے ہیلپفل ہوگی مزید اگر آپ کا کسی جسم کا گویسٹن ہو تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں